موسیقی بیران صاحب سے بات کر رہے تھے پروٹوکول کی جی ڈاکٹر صاحب نے ویژن کی بات کی تھی تو تمام کسی بھی سربراہ مملکت کا ایک ویژن ہوتا ہے جس کو لے کے چلتا ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں اپنے اپنا ویژن پیش کرتی ہیں لوگوں کو ویژن پسند آتا ہے تو وہ کمران کمران تھے لیکن بہت سے معاملات ہیں جہاں کے حکومت میں اور عوام میں ایک گیپ آتا ہے میں جنریشن گیپ تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ایسا گیپ ہوتا ہے کہ وہ بھرنے کا نام نہیں لیتا بہت سے حکمرانوں کے بہت سے بہت سے بہت سکتے ہیں میرے خالد وہی کیا ہے بالکل وہی کیا ہے تو میں یہ سنجھتا ہوں کہ اس پندرہ مہینے میں سب کائنڈنٹ کا یہ علمیہ ہے شخصیت پرستی تو شروع سے یہاں ہے نہیں شخصیت پرستی ایک اور بات ہے لیکن جب آپ سبز باغ دکھاتے ہیں اپنے غریب عوام کو اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دیتا ہے اور وہ سبز باغ آپ پھول جاتے ہیں اور غریب عوام آپ کو نظر نہیں آتے دور کہیں بھی تو پھر وہ ایک گیب آجاتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان میں اس گیب میں کوئی چار سال لگتے ہیں کسی کو پانچ سال لگتے ہیں لیکن یہ بڑے خوشتشیب یہ پچھلے تیس سال میں کیوں نہیں بات جاتا ہے یہ آپ کو پچھلے تیس سالوں میں جو گیب عوام میں آیا وہ آکے حکمران کمر بھی کرتا ہے لیکن بڑا خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں کے پہلے سال میں ہی وہ گیب انہوں نے پورا کر لیا اور وہ اتنا بڑا گیب ہے کہ وہ کسی طرح بھی خلاب پورا ہونے کو نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے اندر سے کسی کو بولنے کا اختیار نے دیا اس میں چاہے اکبر اسبابر ہو حامثان ہو خوضی اکسوری ہو پہلے اس حصے میں کہا رہے کہ کوئی بتا بات کریں تو اسے نکال دیا جاتا ہے اس نے بھی جہون اور پیبل پارٹی میں ہیں سر میں کہتا ہوں میں آپ جب ہم کمپیر کرتے ہیں کمپیر کرنا ہے اکبال بھی بات بلا کیا ہے ہم ان کو لے کے ہیں ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے چوروں سے نہ بنائیں آپ ان سے تو چھو گئے آپ انہیں کہتے ہیں ڈاکو ہیں چور ہیں تو ان سے آپ کیوں ملاتے ہیں آپ اپنا ویجن دیں آپ اپنی بات کریں آپ کو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں آپ فرم کہتے ہیں جی اس نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان میں فرق کوئی نہیں ہے آپ تو دوسری مخلوق ہے نا جی آپ تو پاکستان پر آئے ہیں آپ تو الحمدللہ نیا پاکستان دکھانے کے لیے آئے ہیں وہ اس لیے دکھانے کے لیے آئے ہیں کپکے میں جو ڈاکے آپ لوگوں نے مارے ان ڈاکوں کا تین احتساب کے آپ نے چیئرمنٹ تدیل کر دیئے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ چین کر دیتے ہیں مدی بھائی آپ احتساب کا چیرمنٹ بگل دیتے ہیں آپ کوئی بندہ بول نہیں سکتا ہے آپ کی کوئی بندی بھائی بھائی سکتا ہے نہیں مدی بھائی ہم نے تیس عرب میں میٹرو بنائی لاہور کی آپ نے ایک سو بیس عرب میں چلی گی آپ اس کو بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے ایسا زبرتس ماشاء اللہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے تمام اداروں میں مضبور تو نہیں وہ بلکل آپ کے اندر سے آوازیں آرہی ہیں بہت سے معاملات کا حساب ہونا چاہیے آپ کو اکانونٹیبلیٹی آسان بھی آپ کو دیکھیں آپ کو پنجاب بھی جب آپ کو دیکھتے ہوں گے تو کتا ہے آپ کو فخر آپ محسوس کرتے ہوں گے آپ ہماری ہے اور بہت سے برو کر رہے ہیں بلکل 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 بڑا حجر ہے ٹرین نہیں ہے ٹرین نہیں ہے تو میں چاہاں رہا ہوں اب چھوٹا معاملات ہیں دوسری بات یہ آپ حکومت میں نینے آئی ہیں آپ کو بہت کچھ شکھنے کی حضورت ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ ہے اس نے اس کا احساس ہم ساکتا ہے اس نے اس کا احساس ہم ساکتا ہے اس نے اس کا احساس ہم ساکتا ہے طورب اگر جو سورتحال بندی بہت پیاری انسان ہے بہت اچھا انسان ہے میں بہت پرگرام میں ان کے ساتھ کیا ہے لیکن اپنی پیٹی آئی میں ٹولرنس کو اپنی امپروف کرے ہیں یہ جو آپ ان لوگوں نے نیا کام شروع کرنا ہے مان بہن کی گالیاں دینا اور گندی گندی پاتے کرنا اور شروعی چور ڈاکو لٹیرو سے شروع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نا دوسرے دلازاری ہوتی ہے ہمارے لیڈران بھی لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں ان کے فالورز ہوتے ہیں تو یہ جو تینشن کریئیڈ ہوتی ہے نا ہائٹ کریئیڈ ہوتی ہے یا تو اس کا وہ ڈیوائیڈن رول والا کوئی معاملہ یہ تو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ونڈ کر رکھو تو آپ کھاتے رو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پاکستانی عوام کو بہت زبردست حاکم کی ضوعت ہے جو آپ لوگ مکمل طور پر فیلئر ہو گئے کسی بھی آپ نے شعبائی زندگی میں ترقی نہیں کی ڈینگی کی ہلاکتیں آپ دیکھیں پولیو دوبارہ زندہ ہو گیا آپ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے اتنا ڈینگی میں بندہ مر گیا ہے آپ کے پی کے ہلاکتے ہیں آپ کیوں نہیں بات اس لیے کرنے پڑتی ہے آپ بہت بڑا پروٹوکول لے رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی کے اپومد ہے حالانکہ جو شروع میں میں نے بات کی تھی اور ڈاکٹر سرحال بوخارس سے میں نے شیئر کیا تھا چونکہ وہ ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ کے وہ طرف چل پڑے کہ پورا مادر ٹون باند ہے دہتا سال اور میں پڑھ رہا تھا کہ ستائی سو بندہ جاتی عمرہ میں ڈیوٹی دے رہا ہے ساڑھے چار کلومیٹر کا علاقہ یہ نوگ ہو رہی ہے تو آپ بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں تو رکسس تو آپ لوگوں کے ساتھ کے لئے ہیں وہ سر میں ارز کروں کہ وہ یہاں ہی پھرتے ہیں وہ جاتی عمرہ بھی فارغ ہو گیا مادر ٹون بھی فارغ ہو گیا سر میں ارز کروں کہ اس وقت کوئی بھی شہرہ بند نہیں ہے اور جو ہے آپ دیکھ لیجئے تھوڑا عرصہ پہلے میں نے دیکھا لہور سے وزیراعظم صاحب کے لئے دو منٹ کے لئے مال روڈ بند ہوئی تھی اور وہ تین چار گاڑیوں میں گزر گئے تھے اور وہ خود بھی بڑی تیزے کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا ویجن ہر منسٹری میں آسٹیلٹی میز لے رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر میکسیمم خرچ ہونا چاہیے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی دودھ کی نیرے نہیں بیہ رہی ہیں اور کوئی اگدم سے کوئی چیز ہوگی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وزیراعظم عمران خان بنے ہیں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے وہ جادو گرنی بنے کہ جڑی چھڑی ہلائیں گے اور جتنا بھی بگاڑ ہے اس دم سے ہو جائے گا آپ اعتمید پریزیڈنٹ رہے ہیں پنجاب کے آپ کے وزیر تعلیم مراد راست پنجاب میں ہیں اور ایک ہلکے سے ہیں اور وزیر تعلیم وفاقی بھی اس ہلکے سے ہیں تو کامیاب کرے ہوا نہیں کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایمپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ دیدارات ہے مگر میں بخیر کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات کھلے دل سے ہم سب کو پتا ہے اور یہ پاوزیٹیو ڈسکیشن ہونی شاہیئے اور کرٹیسیم بھی مجھتا ہی سارا لگے اور مجھتا ہوا دلیر سال ہوگی کامیاب کروں گے تحریک انصاف ماظی کے اندر کہ کہ اگر جو عوام کے لیے ہمیں کسی حد تک اس کے رائٹز کے لیے جانا چاہیے اور انشاءاللہ جا رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی میں سیفرمن صاحب اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو ہیں جو مختلف محکموں کے اندر ہیں ہمارے منسٹرز جو ہیں اور تحریک انصاف کے جو بہتر لوگ ہیں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر کر رہے ہیں اور اس میں اگر جو بھی اپوزیشن سے بھی میری گزارش ہے آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں آپ بڑی فخر کی جگہ ہے پاکستان میں آپ لوگوں نے بڑی گائیڈنس دی ہے پاکستان میں ایک بہتر تبدیلی کی طرف ہمیں کھلے دل سے ماننا چاہیے کہ بیروکریسی کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ افسر شاہی پر یقین رکھتا ہے اور وہ ہر حکومت کو ہی غلط رستے پر ڈالنے کے لیے چکر میں ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے گورنمنٹ ٹودن کا بھی کر رہی ہے اور کافی زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ادھر ادھر نہیں کیے گئے پڑے لیول کے افسران جو کہ عمران خان صاحب نے کیے یا بزدار صاحب نے کیے تو اس سے جو ہے آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے ہر ایک کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام کسی کا نہ کیا جائے اور اس میں اگر تحریک انصاف ہے نون لیگ ہے ایک بات میں ایک بات میں پہلے پرورٹوکول پہلے پرورٹوکول دیکھیں میں نے کئی افسر شاہی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اس طرح کام کریں اس سے چیک انڈ بارز نہ ہو تو وہ تو خود آپ کو پتا کہ نہ ظلم کریں میں اس پہ بھی آؤں گا پہلے تو میں بہت سے عزار اعظم جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ نواز شریف صاحب یوسف رضاگلانی دیگر جتنے بھی ہیں کتنے نام لے ہیں فوجی حکمران جو ہیں ان کے ساتھ ٹریول کیا باہر کے ملکوں میں بھی یہاں بھی پاکستان ائر فورس ون اور دیگر تیاروں میں بھی ان کو بہت قریب سے پروٹوکول کانشیسنس بے پناہ تھی اور کچھ وہ جو ہم افسر شاہی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے مساحب اور ان سے وفاداری کا جو کرتے ہیں وہ سیکیورٹی کے نام پہ ایک ہم ہا پروٹوکول کا ایک آئید بنا دیتے ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے ایک فوجی بہت پورفل جنرل تھے وہ گورنر تھے پنجاب کے تو میں ان کا سولو گیس تھا مہمان تھا ان نے آلیکاپٹر میں فلائی کر کے لاہور سے باہر کہیں جانا تھا صبح میں پہنچا اتنی سیکیورٹی تھی کہ جو انپریسیڈنٹی جو کبھی دیکھی نہیں تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ کیا بات ہے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا گاڑی میں کہاں کہ وہ اصل میں ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اب یہ دیکھنے سیکیورٹی تھریٹس کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ جہاں جہاں گیا سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں وہ بند ہیں ساری شہرائیں اور جس طرح ہم گزر رہے ہیں اور جو پروٹوکول مل رہا ہے مجھے حسین گھما ہوا کہ یہ تو پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو نشاہ اقتدار کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے سوپیریر دکھائی دیں جب آپ سوپیریارٹی کمپلیکس سے باہر آئیں گے کہ ہاں البتہ یہ ہے کہ جیسے مجھنی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان اس کے بارے میں بڑے پٹکلر ہیں کہ میں پروٹوکول کانشیسنیس نہ کروں کام سے کام کام کروں لیکن افسوس ہی آپ اس طرف آ جائیں آپ افسر شاہی کی بات سننے آپ یہ سرکاری افسریں ہیں میں دی رہا ہوں اچھا ہم نے آج سے چند روز قبل ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے فردول ساشا گوان صاحب نے ہمارا ڈینر کیا ہمیری ایڈیٹرز تھے ہم سارے چاند ایک لوگ تھے تو وہ بہت سی باتیں ری شفلنگ پہ اور باتیں شروع ہو گئی تو میں نے کہا جی کتنی ری شفلنگ کریں گے آپ آپ جن لوگوں کو بلکہ ہم کل پروگرام میں اقبال صاحب ذکر بھی کر رہے تھے اپنا کہ آپ نے جن لوگوں کا یہ ہمارے وفادار ہیں اور بڑے کابل ہیں ان کے بارے میں ماجی کی قومت بھی کہتی کوئی انٹیریر میں چلا گیا کوئی چیف سیکٹری آ گیا جو آج چیف سیکٹری آیا ہے سیکٹری پنجاب کو اٹھایا کے خبر آئی ہٹا دیا گیا اور انٹیریر میں سیکٹری لگا دیا ہے سیکٹری داخلہ لگا دیا تو یہ وفاداری کا جو کنسپٹرائی سے باہر آ جائیں ان کو اہداف دیں فریمورک دیں ان کو پھر ووچ کریں اور وہ جو چیک چیکنگ کا ایک سسٹم بنائیں ایویلیویشن کا عدر بائیز آپ کس کو وفادار گلیں گے کس کو بے وفا گلیں گے ان وفاداریوں سے اور بے وفائیوں سے کے فریمورک سے باہر آ جائیں اور یہ جو ہے کہ ان کو باقیدہ اہداف دیں اور پھر یہ ہے کہ یہ افسر بہت اچھا ہے چار مہینے بعد دوسرا ہی جی بہت اچھا تھا اب یہ کام نہیں کرے گا تو یہ اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی کوئی مصوم قسم کا موڈل گورننس کا لے آئیں جو افسر آپ کے کان میں کہتا ہے کہ جناب ایسے کالیں آپ کال لے تھے پھر آپ نے وہ بائیس سال میں سوائے ٹیلے ملے ٹیلے کے کچھ اب نہیں کیا آپ نے آپ نے انتظار کرتے رہے کہ چلو آئے گا دیکھیں گے پھر سٹڈی کریں آپ نے پڑھنا ہے آپ نے سیکھ رہے ہیں صاحب رمان صاحب آپ سارے ہمارے ساتھی بڑھے پڑھے لے کے لوگ بیٹھ ہوئے ہیں ہم تھوڑی چی اکیڈیمک بات ہیں ہم جب پرسنل بات پر چلے جاتے ہیں آپ کی نہیں میں آپ نے دونوں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ پھر ہم لڑ نہیں کر سکتے دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے بلیم نہیں اب تھوڑی چیک جو اپنے زندگی میں جو یہاں پر اس ملک میں بیسک بڑی چینجز اور ایک پرنسیپل آپ کرپشن تو سٹ ہوئے اور پوری سٹیٹ کرپشن کا جو ایک سٹریکچر سٹ ہوا یہ نائنٹی سیونٹی سیون میں جاول حق کے دور میں سٹ ہوا اور ایسی سے اس سے پہلے اس طرح کی کرپشن یا اس طرح سے مافیاز یا لینڈ مافیاز یا وہ چیزیں نہیں تھیں بڑی پاکستان نائنٹی سیونٹی ون میں یہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بعد اس پاکستان لیدہ ہو گیا ویسٹ لیدہ ہو گیا پھر ہم نے اپنے نام پاکستان رکھ لیا پھر بڑی آبادی ہم سے کے لیدہ وہ سارے آپ کے سامنے ہیں تو سیونٹی سیونٹ کے بعد ایٹی ایٹ تک زیاہ الحق نے جو ایک پورا سسٹم سیٹ کر دیا آج تک کوئی اس سے بار نہیں نکلا بینظر بھٹو سونے نوربر نائنٹی ایٹی ایٹ کو آئی انہوں نے زیاہ الحق کی پچھ بھی کھیلی ہیں اس کے بعد میاں نواز کی فائے یہ بھی اسی پچھ پہ کھیلے ہیں پھر بینظر پھر اسی پچھ پہ کھیل کھیلتی رہی ہیں اس کے بعد مشرف آیا تو مشرف کی ساری پلچھیں دیکھ لیں کوئی اس سے علاقہ نہیں ہے کیا یہ لوگ بگر نہیں سکتے تھے کیا ان کو ان کے پاس کوئی بھی نہیں نہیں تھا نہیں تھا بلکل نہیں تھا اسی کھیل پہ کھیلتے رہے ہیں سان صاحب کی اپنی پچھ ہے یہ بھی آج کی بھی حکومت بھی اس وقت بھی ڈیڑھ سال سے بلکل اسی طرح سے وہی سسٹم چل رہا ہے اسی پہ کھیل رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے بہت بڑا بہت بڑی بہت بڑا قربانی بہت لوگوں کو لے ساتھ لے کر چلنا پڑا گا آپ کو جنور لوگوں کے ساتھ لنا پڑا گا کیسے یہاں تو ہر پارٹی کے ساتھ جو جڑے بڑے لوگ ہیں مفاد پرس نہیں اسی کے ساتھ ہی ہیں اس موجودہ سسٹم میں موجودہ پارٹیوں میں یہ سارے کے سارے میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے ایک پروگرام میں بھی آپ نے بلایا تھا کہ اگر اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاپ آصف علی زرداری صاحب اور چیف جسٹس پاکستان مل کر بھی بیٹھ جائیں تو اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی روٹس میں اس کے نیچے تک اس حد تک یہ کرپشن مری ہوئی ہے اس کے لیے جو گرینڈ آپریشن تھے اس کی ذات میں خود آ جاتے ہیں تو ایک منو بھائی جیسے کہتا تھے کہ ایتے صاحب دے چیف کمیشنر صاحب آتر چورہ کولو چورہ بارے کی پوچھ لے ہو یہ سارے کا سارے ایک سوال ہے ایک ایک آمنمنٹل لینا ہے وہ آپ اسے شروع کر لیتے ہیں کہ میاں شہبار شیف صاحب کی لوگوں کا لائیو ریس کانفرنس ہے اس میں انہا اس تبدیلی کا اشارہ کیا گیا ہے عوامی مسائل مصیبتیں ایک طرف کیا یہ نئی سادش ہو رہی ہے کیا اس طرح کی سادش اسپیکٹ کا نہیں ہے یہ نئو پلین جو صاحب یہ بات چل رہی ہے سارے باشور لوگوں کو اس کا علم ہے کہ انہا اس تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس میں سے نون لگ سے بھی آئیں گے کاف لگ سے بھی آئیں گے اور پی ٹی آئی سی بھی آئیں گے لوگ اور ایک ڈی مدنی صاحب میرا نہیں خیال انشاءاللہ عمران خان صاحب مستقم ہوں گے پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی اور ہر جماعت کے بہتر لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے بیجن کو سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عمران خان اور پنجاب میں حکومت ہے اور پی پیٹ کے بیشنگ سوٹ کریں مجھے انشاءاللہ اپنی چاہے انشاءاللہ کے لئے انشاءاللہ بے اسرائیل اور انڈیا اور اسرائیل کے لئے اپنی موکرون اور اس آئیت بہترین ایک آخری بات سوال کرنے خدا کا شکر ہے کہ شعباد شیف کی حکومت پنجاب میں اور ان کے نورٹری سیکٹریز کو تو بلائیا دوبارہ ان لوگوں نے کہ شاید کچھ کچھ کار ہائے نمائے سارمان جاندی میرے ذاتی خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ انہاوستو بیلی کی باد ہم کام سے کارتے آئے ہیں بارالہ ہمارے جو مقتدرہ کورتے ہیں وہ چاہر ہیں کہ ایک استیبیلٹی ملے حکومت کو تسلترہ ہواچ کیا جائے اس لئے انہاوستو بیلی کی باد یہ سادسیاں کام نہیں ہوتی ہاں اور اس طرح کا حیپ جو ہے وہ کاریٹ ہوتا ہے راب کا ایک باشا ہے ، یہ دو چلتے ہیں آپ کا حق ہے شخص ہے لیکن بارہ لگے نوازم پر کا شہر مخصص نہیں10 لئے میں لوگوں کو یہ شکریہ ادا کرتا تھا اسے ہر کے بر ثمانی ایک برد السلام وہ جvers سے کہتے ہیں کہ ایک ایک بہترین اض bipolar اگران حان Systems ہاتے ہمارے اقارiga موڈان پر چکا ہے tantی ضروری صورتے ہیں ت Sållen طرح اسے کہ companies اپنے شماعانا ملے قرارد ان کس باخر اکارگش کا ممل participate ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ گیم ہے اس کو اب کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں میں اس ملک کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے جب تک پاکستانی امام اپنے اپنے حقوق کو پہچانے کے نہیں اور صحیح طریقے سے قیادت کو منتخب نہیں کریں گے اور ملک سوو موٹر کے طور پر خود ویجی لنٹ نہیں رہیں گے حالات کبھی نہیں بگلیں گے اور شخصیر پرستی اسی طرح ہی پر موٹر ہوتی لے گی اب آپ ناری علی خانہ کا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بار